یہ حدیث سننے کے بعد یہ حدیث سننے کے بعد محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو ستارہ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا کتنے عذابوں کا جی کتنے عذابوں کا جی اور محبوب نے فرمایا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی اس کی قبر آپس میں کون کہہ رہے ہیں محبوب علیہ السلام جن کے لئے قرآن کہہ رہا ہے اور میں کیا کرتا ہوں حضرت جی اگر یہ آیت نہ نہ اترتی ہمیں پھر بھی زبان مصطفیٰ پہ اتنے یقین تھا ہمیں پھر بھی اتنے یقین تھا حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ لیکن قرآن بھی آگیا محبوب کیا فرماتے ہیں پندرہ عذابوں کا سامنا ایک حدیث میں پندرہ بھی ہیں ایک حدیث میں سترہ بھی ہیں ستارہ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا قبر آپس میں مل جائے گیا پسلینیں ٹوٹ جائیں گی چکنا چور ہو جائیں گی ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اگر کسی میں حمد ہے تو کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے پھر میں دوسرا بھی سنا دیتا ہوں اگر کسی میں حمد ہے برداشت کرنے کی تو میں دوسرا بھی سنا دیتا ہوں اس لئے پتر ہاتھ جوڑ کے اپنے آپ تھی ظلم کرنڈے دیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو بات وہی ہے ماتی کہے کمار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی تو ہی ایک فریدہ مٹی پھولی مٹی نوویک کے مٹی پھولی مٹی ہسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے پھر وارشہ بولے آپ فرماتے ہیں جو نچ دے نسسیے مور باغی نال وجن رباب تمبور اڑیے اے نخام خیال دیاں خیمیں اندھی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑیے اے پھر حضرت جی کوئی اور بولا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گوھر سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے میاں جی جانا یہ تو جانا ہے پتر اور مالک دے حضور پیش ہونے جا کے اور مالک نے پوچھنا ہے دس بندیا کی کر کے پھر لکھایا ہے قبر کو دیکھ کی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑی مبارک دار ہو جایا کرتی تھی صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں حضرت کا تیسرا نام ہے جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تجھے کس نے بشارت دے دی ہے کیا ہے تیرے پاس پانچ نمازیں تو تُر سے ٹھیک پڑی ہی نہیں جاتی حاج تو تُو کرایا وہ بھی تُو روز ہی ڈھنڈو رہا پیٹتا جی میں ہاں 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 کرتا ہوں کیا ہے تیرے دامن میں وہ دیکھ شانو والے لوگ جن کے لئے قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم وردو عنہ جن کے لئے محبوب کہہ رہے ہیں صحابی کا نجوم میرے سارے سی عباطاروں کی مانند ہے روز آئیں گے عثمان ایسی شانو والے جب وہ بیعت ہوئی عثمان نہیں تھے حضور نے اپنا دست مبارک دے کے کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے چھوٹی شان ہے لیکن لکھا ہے جب آپ قبر کو دیکھتے تو اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کے آنسووں سے آپ کی داڑی تارو جائے کرتی تھی اور آج حضور جی ہمارے دلوں پہ یہ سیاہی کالم ہے یہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کا یہ حال ہے میں نے حضور جی وہاں مردہ دفنایا جا رہا ہے پیچھے کھڑے ہو لوگوں کو آپس میں پلاٹوں کی باتیں کرتے دیکھا میں نے لوگوں کو پھوڑیوں پہ بیٹھ کے بزنس ڈسکس کرتے دیکھا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں سیاہ ہو گئے ہیں کالے ہو گئے ہیں میں نے جنازگاہ پہ کھڑے ہو لوگوں کو پیسوں کے لیندین کی باتیں آپس میں کرتے دیکھا لیکن لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتے کہ ہم سم سے آپ کی داڑی تار ہو جاتی کسی نے ایک دن سوال کیا دو نوروں والی سرکار آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبر کو دیکھ کے تو آپ نے آگے سے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیابی ہیں اس لئے پترات جوڑ کے سارے آنکھیں بڑے بیان آتے ہیں الف لیلا ہیران جا سارے آتے ہیں مجھے بھی لیکن اس وقت میرے محبوب کی امت کو ان کی ضرورت نہیں ہے اس وقت میرے محبوب کی امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے نماز پڑھو پائی جی نماز پڑھو بڑا اور یہ جو میں نے روایت سنائی نا آپ کو اس پہ ایک شیر بھی بڑا زبردست ہے یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے اور اللہ کا بڑا فضل تھا حضرت پہ چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی ہاں جی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی صاحب ہی نہیں وہ آج بھی تیار ہیں دینے کو کوہ لینے والا تو آئے کوئی کہندہ دعا کرو میں کینیڈا ٹورجان کوئی کہندہ میں یوکے ٹورجان مدینہ جانا لائے کوئی نہیں کوئی کہتا دعا کرو ڈی ایچ اچھ کوئی کہندہ جناب اسکری جی کوئی کہندہ جناب دعا کرو اے والی گڑی ہوئی ہے وہ بات رہی نہیں جو اقبال نے کہتا ہے کمال لکھا یار اکبال اکبال کیا کہتے ہیں اب کہاں وہ باتیں ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اور کمال ہے درد اکبال اکبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں لیکن اب تو میں پیسے چاہتا ہوں اب تو میں ڈی ایچے میں گھر چاہتا ہوں ہاں جی سچی پتر گھل کرو جو ہے اللہ کو سچ بڑا پسند ہے اللہ معاف کرنے والا بڑا زیادہ کوئی سچ تو بول دونے میرا پتر کیوں جھوٹ بولنا ہنگرے کیوں جھوٹ بولنا ہنگرے میں اس دن وہ بات آگئی وہ میرا بچائی ناتھ کھائیں ہر ایک کو تو پائی کہہ نہیں سکتے مار کھانی ہے کسی سے چوب کر کے میں نے سن لی جب ہم کھانا کھائے میں نے کہا پتر مردی تو اپنی کریں میں ویسے تنہیں گھل کہیں لگا تو کلام پڑھن رہا ہے کھلو کہ انہوں کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے گھل بڑی سنی ہے لیکن گھتا تینوں میں انہوں نہیں سجدی ہے کوئی تو کوئی دا کلام پڑھ کے مافی اللہ بجے نہیں اس کلام میں کیا کبھاتا ہے میں ان تینوں دا سانسر کبھات کی کیا ہے مجھے بھائی صاحب آپ کی عادت ہے فتحے لگانے کیا کبھائی ہے سنو میں پائی چالیز اور ایک آرکانٹ جو پہلے منگا لے دیکھ لوگ گینن کی ڈے ہیں انہوں کا منگتا ہوں انہوں جو منگتا ہوں نہیں دیتا خدا دا خوف بھائی اسی تے اے پڑی ہے میں تو یہی پڑھتا ہوں بھائی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں معافی بھائی میں نہیں کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا نہ بھائی نہ میں تو یہی پڑھتا ہوں یہی سچا ہم جیسے نکموں کو معافی موں کو اپنے راب کو نکم میں ہی ہے درے جگہ تک بکے نہ تھے کوئی بوشتانہ تھا میں درے جی چلو کیونکہ میں تو تربیت کر رہے ہیں میرا نکاہ بھی آپ کے لاہور میں ہوں گا ہے گل شہرہ بھی ہے درے اور یہ کرم ہے ان کی وجہ سے پتر ان کا نام نہ ہوتا ہوں جوٹیوں کے لائک ہیں جو ہماری ارہکات ہیں ہاں جی یہ شکر کرو پتر آپ نے پردے ڈالے ہیں یہاں بڑے بڑے پھنے کھاؤں کے موبائل چیک کیے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے اندر سے بڑے بڑے جو ترم کھاؤں بن رہے ہیں ان کے موبائل چیک کیے جائیں پتہ نہیں کیا کیا نکلے اندر سے یہ تو شکر ہے اس کا حضرت جی ایک گناہ جمعہ پہ ہوئے کھے دے وے دیس نکالا لاکھ گناہ پہ میرا مولا ہوئے کھے پردے باون والا حضرت جی شکر کری آر اس نے پردے ڈالے ہوں کیا کر رہے تھے کوئی معافی مانگ اپنے رب سے اتنی تنے بڑے دعوے حضرت جی اتنی تنی بڑی باتیں ہیں میں جب وہاں پروگرام ہوا نا جہاں کبھی میں نکال کے لیے آیا تھا حضرت جنہوں نے میرا اتنا استقبال کیا کہ سٹیج پر بیٹھ کے کم از کم میں داس منٹ روتا رہا ہے وہ جنہوں نے بھلایا تھا وہ گھور آگئے انہوں نے کہا شاید استقبال کرتے مصباحی صاحب کو شاید وہ پنجابی میں کہتے ہیں کون ہی لگ گئی ہے یعنی دے پیر تے کسی دا پیر آگئی ہے یعنی دے پیر تے کسی دا پیر آگئی ہے یہ ان کے نام کی باہر ہی ہے ہمیں کون جانتا ہے میں آپ کے لاہور میں آٹھ سال پڑھتا رہوں کسی نے ایک پتی نہیں پہنکی کبھی مجھ پیر کبھی کسی نے پانی کا گلاس نہیں تھا پوچھا کبھی کسی نے اپنے گھر اپنی بیٹھک میں بٹھا کے ایسی نہیں لگایا تھا اس حب ان کے نام کی باہر ہی ہے یہ سب ان کے نام کی باہر ہی ہے تو بزرگ تھے تو چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی وہ ایک دن گزر رہے تھے تو ایک کمہار نا مٹی کے برتن بنانے کے لیے اپنے پیروں سے مٹی کو گوند رہا تھا حضرت وہ حضرت جب گزرے تو مٹی بول اٹھی آپ نے ایک سو ستوینچہ شیر لکھیں ایسی انداز پہ میں چلو رہے کی پڑھ سکوں گا تو جو مٹی بول لی پھر حضرت نے اس کو شیر میں لکھا لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں مٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے مٹی کہنے لگی تو کی نیدر میری کانی کریں گا ابھی تیرا سانس پھول جائے گا اور تنہیں وہاں جا کے بیٹھ جائیں گا حضرت مٹی کو کہنے لگے اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ تیری میں بات آگے پہنچاؤں پھر حضرت نے راز دوسری مصرے میں لکھا کیا کہتے ہیں مٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے مٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی توئے چودری صاحب گلہوں دن اون گیا جیدن تھلیا ہو گیا تھا آج دن کا کھوی نہیں آکھنا ہے اور یہ نہ سمجھ کے ماہ آکھ نہیں سکتی ہے ماہ آکھ سکتی نہیں لیکن سرکاری آڈر نہیں ہے اس دن سرکاری آڈر آ جائے گا اور میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا پھر صحیح کبھی آپ نے ترے کتنا وقت خود دیزایا کر لیا وہ یہ کرونا ٹھیک ہے جی دوسری تیسری پتہ نہیں کتنی لہرے ہیں آنیاں بھی سکتی ہیں حضرت جی بڑا سخت دور دیکھا میں نہیں تین ایدیں پڑھائی ہیں میں نے کرونا میں دو چھوٹی ایک بڑی نہیں حضرت اس طرح کا دور دیکھاؤ کوئی کسی سے اید نہیں ملا خوشی کا دن تھا کوئی کسی سے اید نہیں ملا اید کی نماز پڑھ کے صورت چلے گئے کوئی کسی سے نہیں ملا ہم نے ہاتھ ملانے چھوڑ دی ہم نے گلے لگنا چھوڑ دیا صف بناتے ہوئے کندے سے کندہ لگنا واجب ہے ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ جس پہ وہی نہیں آتی اور نہ ہی آ سکتی ہے کسی پہ کوئی انہا کانا تیرہ بولا حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتا مارے مبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں اور دلیل اس چیز پہ مانگی جاتی ہے جو ہو سکتی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی پھر اس پہ دلیل کس چیز کی ہے اللہ تم نے اپنی دلیلوں سمیت جہنم میں جانا ہے ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایمان ہے لا نبی عبادی کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے دلیل بندہ اس چیز بھئی آپ دیکھو رات ہے نا وہ دلیل کی ضرورت ہے بھئی ہر بندے کو نظر آلے رات ہے جس طرح یہ صاف ہے کہ رات ہے یہ بھی صاف ہے کہ حضور آخری نبی ہیں بس کوئی دوسری بات دلیل اب تم مانگیں جب یہ چیز ممکن ہو سکتی ہو پھر ہم کسی سے کہیں چل بھئی دلیل دے جب کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں خاتم النبی جی پھر دلیل کس بات کیا گئی ہے کوئی نہیں ہے دلیل لیکن کیا ہو گا حضرت ہم نے ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ ہو پتہ کتنی فضیلت ہے ہاتھ ملانے اور اپس میں گلے ملنے کی مبوب علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں ہم مصافہ کرتے ہیں معانکہ کرتے ہیں سینے سے سینہ لگتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اندر بھوگز نہ ہو مبوب فرماتے ہیں دونوں کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن ہم نے چھوڑا ہم نے چھوڑا میں حضرت اس پہ کتن بیعث نہیں کر رہا ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ایک انسان کے کہنے پہ چھوڑا چھوڑ دیا ہم نے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ قوم ہماری مت ماری گئی ہے ہم ایک ایک انسان کے کہنے پہ این حلال واجبات ترک کر چکے ہیں لیکن اللہ کی اور اللہ کی رسول کی بات کیوں نہیں مان رہے دیتے ہیں اور سنو میں حضرت اسی بھی بات ختم کرنے لگا ہوں اور مجھے امید ہے اگر آپ نے ڈاکٹر کے کہنے پہ آتھ ملانے چھوڑے اگر آپ نے ڈاکٹر کے کہنے پہ گلے ملنا چھوڑا اگر آپ نے ڈاکٹر کے کہنے پہ تین ہی تھی آپ پس میں نہیں ملی تو مجھے امید ہے کہ آج یہاں اٹھنے والا ہر بندہ یہ ارادہ کر کے جائے گا کہ آن کے بعد ہم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے